امران خان سو فیصد مشکل میں ہیں اتحادیوں کا جھکاؤ اپوزیشن کی طرف ہے جھکاؤ کو ریورٹ کرنا امران خان کی ذمہ داری ہے حکومت وزارت اعلیٰ کی پیشکش کرے تو مشابرت ہوگی پرویز الہی کی گفتگو کہا خان صاحب نے سب کے ساتھ ہاتھ کیا کسی کو کچھ دیا ہی نہیں تنہا نہیں سب اکٹھے فیصلے کریں گے ایمکیم کی وجہ سے فیصلہ رکا ہوا ہے وزیراعظم کو پہلے سوچو تولو اور پھر بولو کا بھی مشورہ سیاسی حلچل حکومتی اتحادیوں نے ایک بار پھر سر جھوڑ لیے بلوچستان عوامی پارٹی کے وفد کی قابلی کے وفد سے ملاقات مشترکہ لاہ عمل کے لیے مزید مشاورت جاری رکھنے کا فیصلہ دیگر اتحادی جماعتوں کو بھی شامل کیا جائے گا آج تمام اتحادیوں کی مشترکہ بیٹرک کا امکان بلوچستان عوامی پارٹی نے خیبر پخون کا حکومت سے اتحاد ختم کرنے کا اعلان کر دیا صوبائی پارلمانی لیڈر بلاول آفریدی نے کہا عدم اعتماد میں حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے جل قومی اسم بھی سینٹران بلوچستان میں بھی حکومت کے ساتھ اتحاد ختم کریں گے آپوزیشن بینچو پر بیٹ کر اپنا احتجاز ریکارڈ کرائیں گے عدم اعتماد کا توفان ایمکی ایم مرکزے نگاہ بن گئی ملاقاتی اور مشاورتیں جاری حکومتی وقت سے ایمکی ایم کی ملاقات سیاسی صورتحال پر تبادل ہے خیال ایمکی ایم کا فیصلہ ملکی مفاد و جمہوری روایات کے این مطابق ہوگا ایمکی ایم والے شہباز شریف اور فضل رحمان سے بھی ملے سیاسی رابطیں جاری رکھنے پر اتفاق آج پر ملاقات ہوگی اوائی سی کے باعث متحدہ اپوزیشن کے لانگ مارچ کا شریف تبدیل مولانا فضل الرحمان نے میریہ سے گفتگو میں بتایا کارکن 25 مارچ کو اسلام آباد میں داخل ہوں گے اوائی سی اچلاس کا احترام ہم سب پر لازم ہے جلد صورتحال واضح ہو جائے گی کہ اتحادی کس کے ساتھ ہیں حکومت اسمبلی کا اچلاس بلائے ہم تیار ہیں آج آسف سرداری سے ملاقات کروں گا اپوزیشن کپتان کے جال میں پھس گئی عدم اعتماد ناکام ہوگی ان کے ہاتھ سے دوہزار تئیس کا الیکشن بھی گیا وزیراعظم کی مخالفین پر باؤنسرز کہا اپوزیشن کا شکریہ جنہیں نے قوم کو ٹیمارٹر اور پیاس کی قیمتیں بھلا دیں یہ تینوں بندوق کے نشانے پر ہیں لوگ کہہ رہے ہیں تین کٹ کتنیوں سے ملک کو بچانا ہے تو بہتر ہے عمران خان کے ساتھ ڈوب جاؤ عمران خان کی دھمکی برداشت سے باہر ہے بلابل بھٹو نے وزیراعظم کے بندوق کی نوک پر رکھنے کے بیان کو پور تشدد قرار دے دیا کہا انہیں پتا ہے کہ گن کیسے استعمال کی جاتی ہے کانپیں ٹانگ رہی ہیں کہ وضاحت کردی بولے کانپیں ٹانگنا ٹانگیں کانپنے سے اوپر کا درجہ ہے وزیراعظم کی پہلے ٹانگیں کانپ رہی تھی اب کانپیں ٹانگ رہی ہیں کس بائی کے لال میں کلیجہ ہے دس لاکھ کے مجمع سے گزر کر عمران خان کے قلاب ووٹ ڈالے اور باپس جائے پوات چودری کی دھمکی وزیراعظم پرویز کھٹک نے کہا کہ حکومت کہیں نہیں جا رہی اسٹابلشمنٹ اور اتحادی ساتھ ہیں شیخ رشید کہتے ہیں کسی رکن کو ووٹ ڈالنے سے روکا گیا تو میں ذمہ دار ہوں گا تصادم کیا تو ایک کی بجائے دس سال انتظار کرنا پڑے گا آرمی چیپ کی زیرستدارت کور کمانڈرز کانفرنس بھارت سے میزائل فائر ہونے کے واقعے پر تشمیش کا اظہار ایسے خطرناک واقعات علاقائی امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ قرار دنیا واقعہ کا نوٹس لے جنرل کمر جاوید باجبا کی تائیس مارس کی پریٹ اور اوائی سی کانفرنس کے لیے جامع سیکیورٹی پلان مراتب کرنے کی ہدایت دہشتگردی کے خلاف جاری آپریشنز کو سراحا اقوام متحدہ میں اسلاموفوبیا کے خلاف پاکستان کی قراردار منظور پندرہ مارچ کو اسلاموفوبیا کے خلاف عالمی دن کے طور پر منایا جائے گا وزیراعظم عمران خان کی قوم کو مبارک بات ٹویٹ میں کہا کہ اقوام عالم نے دنیا کو درپیش سنگین چیلنج کو تسلیم کر لیا